رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سکتی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لئے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لئے اپنی زبان نہ ہلائے اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہیں پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی افتبا کرو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہیں پھر یقینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہوں سے سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ موسیقی موسیقی